اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اپنے چینل میں ایک دفعہ پھر میں آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں آج میں آپ کے لئے ایک بہت آسان اور ایزی سی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت چھوٹی سی اور بہت چھوٹے ٹائم میں یہ بن جاتی ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں کھیرے کا مزے دار رائتہ جو میں نے انگریڈرز لیا ہے ان کو نوڈ ڈاؤن کر لیں یہ ایک میں نے کھیرہ لیا ہے اور ان کو دیکھیں میں نے کتنے چھوٹے چھوٹے پیچز میں کاٹ لیا ہے ساتھ ہی میں نے ٹماٹر لیا ہے ایک ہی میں نے ٹماٹر لیا ہے اس کو بھی میں نے چھوٹے پیچز میں کاٹ لیا ہے اور پیاس لیا ہے اس کو بھی میں نے چھوٹے پیچز میں کاٹ لیا ہے ناظرین اب ہم اس میں دائیں ایڈ کر رہے ہیں یہ میں جنہ چمچ ایڈ کر رہی ہوں یہ میں نے تین سے چار اپنے جتنا بھی میرا اس کے اندر میں نے میٹیرل ڈالا ہے اس کی ریکوائیمنٹ کے مطابق 3 سے 4 ڈھونگو کے چمچ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں باقی آپ اپنے میٹیرل کے مطابق اس کو کام اجسٹ کر سکتے ہیں نا جنہا ہم اس میں 1.5 تی سپون ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کر رہے ہیں 1.4 تی سپون یا اکورڈنگ ٹو تیسٹ ہم اس میں سالٹ ایڈ کر رہے ہیں 1.4 تی سپون ہم نے اس میں روسٹڈ زیرا ایڈ کیا ہے جے ناظرین ہمیں تمام اپنے سپائسیز ایڈ کر لیے ہیں اب اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اگر آپ نے اس کو اور سپائسی بنانا ہے تو آپ اس میں گرین چلیس بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہم اچھی طرح اس کو مکس کر رہے ہیں ناظرین ہمارا مزے مزے کا کھیرے والا رائٹہ بلکو ریڈی ہے بہت ایزی لی ہے اور بہت شورٹ ٹائم میں یہ ریسپی تیار ہو جاتی ہے میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آ رہی ہوں آپ نے ساست مجھے کومنٹس بوکس میں لازمی کومنٹ کر کے بتانا اور فیڈبیک لازمی دینا ہے کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں یہ تمام چھوٹی ریسپیز میں ان بہن بھائیوں کے لئے بھی بنا رہی ہیں پردیس میں رہتے ہیں یا جن میری بہنوں کو کھانا پکانا نہیں آتا اور ساست میری چینل کو سبکرائب لائک کومنٹ کرنا نہ بھولے گا اور جا ساستہ شیئر بھی کریں اور بیل کے بٹن پر لازمی پرس کریں انسٹرگرام اور فیس بک پر بھی مجھے لازمی فالو کریں دعاوں میں یاد رکھے گا خدا فیز